بات کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی ساری ساری رات جاگنا فلان بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ اب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے ایک فلان بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلان بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلان بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکے یہ تو لوگوں کو دڑانے والی بات اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑتے رہے وہ بچارہ انتظار کرتا رہا پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تحجد تک نفل پڑتے گئے اور وہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی ایک مسیلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو جن چھٹ کرے گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیر ہو بچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہا لگدائی نامتہ ویلی کوئی نہیں تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کب پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھئی قبول کرو یہ ایک قسم کا غلوف آیا میں ایک حدیث سناتا ہوں بخار شریف میں بھی ہے مجھے اب ہر شاہ بھول گئی لیکن وہ ہے نحی الغلوف اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ غلوف سے نہیں حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو وہ تینوں واپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں ہم تو نبی نہیں ہمیں تو کچھ کرنا چاہیئے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوں گا نہیں ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی بڑے بزرگیں ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بولا لیا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوگی میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں میری بیویاں بھی ہیں میں اپنے بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں تم دین میں غلوف سے بچو پہلے امتوں کو حلاق کر لیا دین میں غلوف دنیا میں غلوف یعنی انتہا پسندی ایکسٹریمسٹ ہو نا دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَصَطًا ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے نہ تو دنیا میں اعتدال